ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک یہاں پر تو کرفیو ہیں ہم باہر نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی گھر پر ہی ہم نے بہت ہی زبردست طریقے سے عید منائی اور کیا روٹین تھی تو یہ میں آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر چنے کو بوائل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ناشتے میں بنانی ہے حلوہ پوری اور ساتھ میں چنے دو چنوں کو میں نے رات بھر پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں میٹھا سوڈا ایٹ کیا تھا اور بس اب میں اس میں پانی شامل کر کے تھوڑا سا نمک اٹ کر کے اچھی طرح سے میں اسے بوائل کروں گی چنوں کو فرائے کرنے کیلئے میں یہاں پر لوں گی تھوڑا سا آئل اور اس میں اٹ کروں گی پیاس کا پیسٹ اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تاکہ جو پیاس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور اسے بھی میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اب میں اس میں اٹ کروں گی لال مرچوں کا پاوڈریاں پر میں یوز کر رہی ہوں دے گی لال مرچیں ایک ٹیبل سپون بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اس سے اور تقریباً 1.5 ٹیبل سپون سوکھی ہوئی کٹی دھنیا پاوڈر لال مرچے تس سے پہلے میں نے اٹ کی ہے اور یہ کٹی ہوئی لال مرچے یہ بھی میں نے اس میں تقریباً 1 ٹی سپون تک اٹ کی ہے اور تھوڑی سی میں اس میں حلدی اٹ کروں گی تقریباً ایک ٹی سپون اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تاکہ مسالے جو ہے وہ جل نہ جائیں مسالے اچھی طرح سے بھون جائے تو اس کے بعد میں اس میں پھینٹا ہوا دہی شامل کروں گی جب بھی آپ لوگ دہی اس طرح کی کوئی ڈیش آپ بنا رہے ہو اور اس میں آپ دہی استعمال کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ میٹھا والے دہی لیں اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اسے روم ٹیپرچر پہ لیں یعنی کہ اگر آپ اس میں تھنڈا دہی اٹ کریں گے تو وہ پھٹ جائے گے اور بلکل بھی صحیح نہیں آئے گی آپ کی کری تو کری بنانے کیلئے سالن بنانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ ان سٹپس کو فولو کریں یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اٹ کیا اور اچھی طرح سے میں نے اسے بھون لیا ہے اور اس کا جو آئل ہے یہ اب میں اسے الگ کر لوں گی یہ پھر بعد میں تری کے طور پر ہم یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل سمودھ سا مسالہ ہمارا تیار ہے اب میں اس میں ابلے میں چننیں شامل کروں گی اور چنوں کا پانی جو ہے وہ بھی ہم نے ڈسکارٹ نہیں کرنا پھینکنا نہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اگر یخنی ہو تو آپ اس میں یخنی استعمال کریں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس سے موسیقی موسیقی تو یہ ہیں ہمارے اید کے ڈریسز جو کہ میں نے پرس کر لیے ہیں یہ میرا اید کا ڈریس اور اساتھ میں یہ دوسرا دونوں لون کے ہی سوٹس ہیں اور یہاں پر گرمی ہو چکے ہیں تو ہم لون ہی پہنتے ہیں اور یہ ہے آلم کا سوٹ اور یہ جو وائٹ والا ہے یہ ہے آدم کا اور یہ بھی میں نے پرس کر لیے ہیں تو اگر یہ پہننے ہو تو یہ پہن لیں گے جو بھی دونوں میں سے پسند ہو ان کو تو یہ پہن لیں گے اور یہ جو شرٹس ہیں یہ بھی میں نے پرس کر لیے ہیں اور یہ سب میں لے کر آئی تھی 24 سے اور جو کمیش شلوار ہے تو یہ پاکستان سے میرے جو ان لاؤز ہیں تو انہوں نے بجھوائے تھے ان کے دادہ دادی نے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھے جو میں پاکستان سے آئی تھی تو اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے ساری شاپنگ تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں یہ حلوہ پوری کے لیے پوری کا آٹا اس کے لیے میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی دہی شامل کیا ہے اور اس کے لیے میں نے اور اب اسے نارمل پانی سے میں نے اسے گون لیا ہے تھوڑا سا میں اس کے اوپر پانی لگاؤں گی اور دس سے پندر منٹ کے لیے ڈھک کے رکھوں گی آٹا تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو ہم اس کے اوپر دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور میں کئی سالوں سے اسی کو فالو کر کے میں پوریاں بناتی ہوں تو بہت ہی ٹیزٹی زبردست و نرم پھولی ہوئی پوریاں بنتی ہیں تو اچھی طرح سے یہ آئل جو ہے یہ ہم نے اس میں جذب کر لینا ہے تاکہ بلکل نرم سا آٹا تیار ہو جائے دیکھیں اس طرح سے بس یہ آٹا تیار ہے ہم تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھیں گے اور بس پھر اس کے بعد ہم اس کے پوریاں بنائیں گے اور یہاں پر میں اس میں آلو کی ترکاری بھی اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے آلو لیے ہے تقریباً تین عدد اور اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا ہے تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے نمک اٹ کیا ہے حلدی تقریباً آ دھارٹی سپون لال مرچے ایک تیس پون کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہے تو that's why میں یہ مرچوں کو تھوڑا سا کام ہی رکھ رہی ہوں تھوڑی سی کلونجی تقریباً آدھارٹی سپون تک اور بس ان سائی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے اسے ہم نرم ہونے تک پکائیں گے اور یہاں پر جو چننے ہیں تو ان کو میں نے اگین پریشر کوکر میٹ کر لیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑے سا سخت لگ رہے تھے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کیا ہے آدھار ٹیبل سپون اور بلیک پیپر بھی اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی اور بلیک پیپر میں نے تقریباً ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون چننے جو ہے وہ میں نے آدھا کلو چننے میں نے لیا تھے اور اچھی طرح سے مکس کر کے بس اس کو پھر میں کوک کروں گی اور یہاں پر میں اس میں ابلے ہوئے انڈے جو ہے وہ بھی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اسے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے کوک کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو چکا تھا تو دیٹ سوائے میں نے اس میں یہ والا پانی ایڈ کیا ہے اور اگر یہ اخنی ہو تو وہ ایڈ کریں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا لیکن میرے پاس یہ اخنی نہیں تھی تو بس میں نے سمپل پانی اس میں ایڈ کیا ہے اور کور کر کے ہم اسے بکائیں گے اور یہاں پر میں اسے پریشر کک نہیں کر رہی اور جسٹ ایسی میں نے پریشر ککر میں ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کور کر کے میں اسے نرم کر سکوں تو اس کے بعد میں بنانے جا رہے ہوں پوریاں پوری کے جو پیڑے ہیں وہ میں نے دس منٹ پہلے بنا لیے تھے اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا آئل لگا لیا تھا اور اب گرم تیل لگاتے ہوئے میں نے اس کو بیل لیا ہے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے بہت ہی زبردست پھولی ہوئی پوریاں بنتی ہیں اس طرح سے اور بس یہ ہمارا بریک فاست تیار ہے اس میں میں نے جو حلوہ ہے تو اس کی ریسیپی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ حلوہ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اور موسلی سب ہی کو بنانا بھی آتا ہے تو بس میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا سمپل سوجی کو بھون کر اس میں تھوڑا سا پانی فوٹ کلر الائچی اور چینی ایڈ کر کے میں نے حلوہ بنا لیا تھا اور بس یہ ہے ہمارا بریک فاست اور اس میں جو آپ کو مٹھائیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ ہم بازار سے یعنی بیکری سے لے کر آئے تھے یہ میں نے نہیں بنائی آدم اور عالم بھی تیار ہو گئے ہیں اور ناشتہ بھی ہو گیا ہے ہماری طرف سے آپ سب کو اید مبارک 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 لنچ میں سویٹ ڈیش کے طور پر میں نے بنائے تھا بٹر سکوچ بریٹ پوڈنگ تھوڑا سا ہٹ کے شیر خورمہ وغیرہ سے میں نے سوچا کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے چینی لی ہے تقریباً کورٹر کپ اور اسے میں نے اچھی طرح سے ملٹ کر کے اس میں میں نے یہ کاجو ایڈ کیے ہیں اور فائل کے اوپر ایڈ کر کے اسے میں اچھی طرح سے تھنڈا کروں گے اس کے بعد ہم اس کا کرنچ بنائیں گے بٹر سکوچ سوس کے لیے میں لے رہی ہوں آدھا کپ چینی اور چینی اچھی طرح سے پگھل جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر اتنا سا ہی دیکھیں اتنا سا بٹر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آدھا کپ چینی میں فلیم لو پر کر لیں گے کیونکہ اگر ہائی فلیم پر ہوگا تو چینی جو ہے وہ برن ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سائے گا سائی نہیں ہوگا اور آدھا کپ میں اس میں یہاں پر ویپنگ کریم ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کر دی جائیں گے اور بس یہ بٹر سکوچ ہمارا تیار ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے یہاں پر میں نے دو پیکٹس ویپنگ کریم کے لیے تھے میرے پاس چھوٹے پیکٹس تھے تقریبا 250 ایمل کے تو وہ میں نے دو پیکٹس لیے ہیں اور اچھی طرح سے میں نے ویپ کر لیا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو پھر میں فریش کریم استعمال کر لیتی ہوں اور اس میں میں نے تقریبا دو ٹیبل سپون کنڈنسٹ میلک اور دو سے تین کھانے کے چمچ تقریبا میں نے اس میں بٹر سکوچ ساوس ایڈ کیا تھا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے سویٹ ٹوت پر کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں آپ کتنے اس میں سویٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی حساب سے کنڈنسٹ میلک اور یا پھر جو ساوس میں نے بنایا تھا تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں پریٹس کے جو سائٹ سے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ساوس میں ڈپ کر کے اس طرح سے لیئر لگا لی ہے اور اب اس کے اوپر میں ویپ کیوئی کریم ایڈ کروں گی میں نے بہت زیادہ ویپ نہیں کی کریم کو اور اس کو ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بہت زیادہ ویپ کریں تو زیادہ اچھا ریزلٹ میرے خیال میں آئے گا لیکن میں نے بہت زیادہ ویپ نہیں کیا اور یہ کرنچ ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں لنچ میں نمکین روزٹ تو اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹن اور مٹن میں میں نے ایڈ کیا ہے گھی اور تھوڑا سا نمک ویسے اس میں فیٹس ایڈ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو یہ ہم اپنی پانی میں کوک کریں گے اس میں اور کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا اور ساتھ میں میں نے بنائے تھا چکن تکا تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن ایک اور اس کے میں نے چار پیسز کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ادرا کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے دہی ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کیا ہے اور چکن تک کا مسالہ ایٹ کیا ہے دھنیا تقریباً ایک ٹیسپون تک ایٹ کیا ہے اس کے اوپر میں نے ایٹ کیا ہے کالر تکا والا کالر اور ان ساری چیزوں کو اچھے ذرہ سے ہم اس کے اوپر رپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم چکن کو سٹیم دیں گے ڈائریک میں نے پانی وغیرہ نہیں ایڈ کیا بس ڈائریک میں نے چیکن کو اس طرح سے سٹیم دی دیا ہے جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تو میں نے فلم کو آف کر دیا ہے اور اب ہم اسے ہائی فلم پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گولڈن کرسپ ہو جائے دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ نمکین گوشت تو اس کو میں اچھی طرح سے فرائے کروں گی تاکہ یہ کلر آ جائے اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی بریانی بیف بریانی تو بیف کو بوائل کر کے میں نے ایڈ کیا ہے ساتھ میں ادرکو لیسن کا پیسٹ اور تلیوی پیاز میں نے ایڈ کی ہے اس میں اور ٹاماٹر میں نے ایڈ کی ہے اور بریانی مسالہ بس یہ کوک ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے ہارا مسالہ شامل کیا ہے اور اب بریانی کے لیئرنگ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر بریانی مسالہ جو بیکٹ والا ہوتا ہے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دودھ شامل کیا ہے دودھ کے اوپر میں ایڈ کروں گی لیمن جوس اگین چاولوں کی لیئر اور چاول کے اوپر ڈرائی والا مسالہ میں شامل کروں گی جو بریانی مسالہ ہوتا ہے آپ تک کا مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کبھی کبھی اگر بریانی مسالہ ختم ہو جائے تو میں اس کے اوپر تک کا مسالہ بھی ایڈ کر لیتی ہوں بلکل ویسے ہی لیمن جوس وغیرہ سب کچھ ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے لاسٹ میں جو لیئر ہے وہ چاولوں کی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر میں کلر شامل کر رہی ہوں اور ارکے گلاب جو ہوتا ہے روز وارٹر اور کیوڑا وارٹر دونوں میں اس میں ایڈ کر لیے ہیں تھوڑا سا میلٹیڈ گھی اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا زبردستہ ٹیکچر ہو جاتا ہے اور بس یہی ٹپس ہے میری بریانی کو بنانے کے لیے پرفیکٹ بریانی بنانے کے لیے بس یہی ٹپس میں استعمال کرتی ہوں جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بس یہ بریانی بھی ہماری تیار ہے میں نے اسے دم پر لگا لیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کیلئے بہت ہی زبردست ایرومیٹک بریانی تیار ہے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو بس یہ ہے لنچ ہمارا اور تکہ بھی تیار ہے میں نے فرائے کر لیا ہے چکن تکہ ساتھ میں میں نے تھوڑے سے فرنچ فرائز اس کے رکھے ہیں اور نمکین تکہ بھی تیار ہے فرش سیلٹ اور ساتھ میں بٹر سکوچ پوڈنگ یہ دیکھیں بس یہ تھا ہمارا لنچ بہت ہی زبردست تھا اور ہم نے کاف انجائے کیا بچوں نے کاف انجائے کیا گھر پر ہی ہم نے عید منائی اور کوشش کی کہ اچھے طریقے سے منائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے منائے ڈینر میں ہم نے لیا ہے یہ بٹر سکوچ پوڈنگ کیونکہ لنچ میں ہم نے نہیں لیا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلے ڈینر میں ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر کے اسے کھا لیں گے بہت ہی زبردست یہ پوڈنگ بنا ہے تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ولوگ آپ سب لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آئے تو تھمز اپ ضرور دیجئے اور ویڈیو کی نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ سب کا کمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا اور اس کا ریپلائی کرنا تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ